اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کروا دی لیکن ایسا کیوں ہوا اور جب اس بادشاہ کی بیٹی نے اپنے اس فقیر شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس لڑکی پر آیا اللہ کا عذاب جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ایک بادشاہ تھا اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی اور وہ اب خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے بہت مغرور اور گستاق ہو گئی تھی جب بھی اس کے لئے شادی کا پیغام آتا تو وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مزاک اڑاتی ایک دن بادشاہ نے بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو وہاں پر بلایا سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے کرسیوں پر بیٹھ گئے شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑی مغرورانہ انداز میں آئی اور وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حکارت سے دیکھتی جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہستی ہوئے کہا دیکھ رہی ہو گول ٹب دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا دیکھو کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے ایک شہزادہ بہت چھوٹا تھا تو اس نے کہا زرہ دیکھو چھوٹو موٹو کو تو ایک نواب بہت گورا تھا شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا اور امیر کا رنگ سرگ تھا تو اس نے اسے مرگی کی کلکی کہہ کر بکارا اور اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بیستی کرتی رہی لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر بہت ہسی کیونکہ اس کی داڑی تھی اس نے مزاگ اڑاتے ہوئے کہا کہ زرہ اسے تو دیکھو اس نے اپنے چہرے پر کیسے جھاڑ پون چھوکا رکھی ہے بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بیستی کی ہے تو اسے بہت گصہ آیا اس نے بھرے دربار میں اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے نہ کرے مگر میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے کچھ دیر کے بعد ایک آوارہ گرد آیا جو گلی کوچے میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب ہو کر گانا گانا شروع کر دیا بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادیم کو حکم دیا اس فقیر کو اندر بلائے جائے اور وہ خادیم پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر کو لے آیا اس فقیر گوئیے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا تو بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے میں تمہیں اچھا انعام دوں گا اور اس لئے میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا اور اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلائے اور مگرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گوئیے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شہر کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزرے اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ شہزادی حیران ہو گئی اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکارگاہ کس کی ہے اس فقیر نے جواب دیا میں نے سنائے کہ تم نے داڑی والے بادشاہ کا مزاک اڑایا تھا یہ شکارگاہ اسی کی ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی شہزادی نے تھنڈی آہ بھر کر کہا میں نے ایک کیا کیا اس کے بعد وہ خوبصورت باغوں میں پہنچے ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ کس کے ہیں فقیر نے آہستہ سے کہا یہ باغ بھی اسی داڑی والے کے ہیں شہزادی نے افسوس بھرے لہزے میں کہا میں کتنی بدنصیب ہوں اور پھر وہ ایک عظیم و شان شہر میں داخل ہوئے اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی شہزادی نے پوچھا کہ یہ شہر کا مالک کون ہے فقیر نے اسے بتائے کہ یہ شہر اسی داڑی والے بادشاہ کا ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا شہزادی نے پشتاتی ہوئے کہا میں نے بہت بڑی گلتی کرتی کاش میں اس سے شادی کر لیتی فقیر شوہر نے یہ ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتی کیوں کر رہی ہو کیا مجھ میں کوئی کمی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب پہنچے اور پہنچتے ہی شہزادی نے پوچھا کہ یہ کیسی بدنوما اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے یہ کس کی ہے فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے شہزادی نے کہا کہ تمہارے نوکر کہاں ہیں فقیر نے کہا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام تمہارے کام کر سکتی ہو چلو اب آگ جلاؤ اور میرے لئے کھانا بناو میں بہت تھگ گیا ہوں کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا اس لئے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا بنا کر کھا لیا اور بعد میں سو گئے دوسری صبح فقیر نے شہزادی کو جگایا اور گھر صاف کرنے کو کہا اور باقی دوسرے کام کرنے کو کہا شہزادی تمام دن کام کرتی اور جلی کٹی باتیں بھی سنتی لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہ رہا ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمائیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور تمہارے کمانے کی باری آ گئی ہے میں تمہیں بیتھ لا کر دیتا ہوں اور تم اس سے ٹوکریہ بننا یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف چلا گیا اور بیتھ کاٹ کر لے آیا شہزادی نے ٹوکریہ بننا شروع کر دی اس نے پہلے کبھی ایسی محنت نہ کی تھی اس لئے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور اس سے کھون پہنے لگا یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم کام نہیں کر سکتی میں تمہیں کوئی سودھ لا کر دیتا ہوں تم اس سے کپڑا بن لینا لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی فقیر نے کہا کہ تم میرے لئے بلکل بیکار ہو کوئی کام نہیں کر سکتی تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لئے مٹی کے برتن لا دوں اور بازار جا کر اسے بیج دیا کرو مگرور شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہسیں گے فقیر نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا اور جب وہ شہزادی بازار میں برتن بیشنے کیلئے گئی تو ایک خوبصورت لڑکی کو لوگ بازار میں برتن بیشتے دیکھ کر اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ اس سے خرید لیتے اور وہ برتن بکنے کے بعد فقیر نے اسے اور برتن لا کر دیے اسی دوران ایک پدمجاز سپاہی وہاں سے گزرا اور اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا آئندہ اس طرح راستے میں مت رکنا شہزادی بہت پریشان ہوئی اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا شوہر نے کہا کہ تم انتہائی بیفکوف ہو تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے خیر میں شاہی محل جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں کام مل جائے یہ کہہ کر وہ شاہی محل راوانہ ہو گیا شام کو فقیر نے گھر واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے اب کم سے کم کھانے کو تو ملے گا اور اس طرح ایک مگرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن کر رہ گئی وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی کھانے کے سارے کام کرتی تھی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا خانہ لے کر وہ گھر واپس آتی تھی اور اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا محل میں آئے ہوئے کچھ ہی دن اسے گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے اور مکرر دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو شہزادی باورچن خانے کی کھڑکی سے سب دیکھ رہی تھی ہر طرف بڑی شان و شوقت اور دھون دھام نظر آ رہی تھی لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تگبر اور اپنی بیوکوفی پر پشتا رہی تھی اسی دوران کچھ کنیزے آئے اور انہوں نے اسے بہت مزیدار کھانے دیے جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لباز میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا شہزادی نے نگہ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی داڑی والا بادشاہ نکلا جس کا اس نے خوب مزاک اڑایا تھا اور وہ خوف اور شرم سے کابنے لگی اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر کابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس ٹوکری میں سارا کھانا گر کر بکھر گیا تمام درباری ہسنے لگے شہزادی کا یہ حال ہوا کہ کسی طرح زمین پھڑ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی اس نے جھڑکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا کہ ڈرو مت تم نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی آبارہ گرد گوئیہ ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا ہوں میں وہی سپائی ہوں جس نے تمہارے برتن دوڑے تھے اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے اس لیے اب پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو آج ہماری شادی کے تیاری ہو رہی ہے تب ہی اسی وقت کنیزے آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی اور شہزادی کو دلہن کا لباس پہنایا اور وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدن اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہے اور سب لوگوں نے اسے مبارک بات دی اور اب شہزادی بلکل بدل چکی تھی اور اس کا غرور اکڑ اور دوسروں سے نفرت سب ختم ہو چکی تھی اور اس نے زندہ رہنے کا ڈھن سیکھ لیا تھا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہے اللہ حافظ